میں اسکول سے گھر پہنچا تو مجھے باہر سے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور گھر میں داخل ہوتے ہی معلوم ہوا کہ پورا خاندان آج ہمارے گھر جمع ہے مامو اور خالہ سب ہی آئے ہوئے تھے نواز بھائی ہمارے بڑے مامو کے اکلوتے بیٹے تھے اور مامو اب ان کی شادی کے خواہ تھے مامو نے بات شروع کرتے ہوئے ماں جی سے کہا کہ ہم نواز کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں میری نظر میں ایک دو لڑکیاں ہیں سوچا کہ آپ سے بات کر لیں تاکہ بات شروع کی جائے ماں جی نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ برا نام آنے تو ایک بات کہوں وہ یہ کہ آپ حق لینے کی بجائے حقدار کو اس کا حق دیں مامو حیران تھے اس بات پر میں سمجھا نہیں ماں جی کہنے لگی کہ ہمارا دیکھنا نہ دیکھنا بعد میں ہے پہلے نواز کو اس کی پسند کا حق دینا چاہئے اس لیے پہلے وہ اپنا حق استعمال کرے مامو کہنے لگے کہ بھلا اس کو کیا اعتراض ہوگا اس کے لیے اچھا ہی سوچیں گے نا ماں جی نے کہا کہ قبول کرنے اور پسند کرنے میں فرق ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ نواز بیٹے کی سوچ سے مختلف ہو تو ایسے میں وہ فرما بردار بچے کی طرح آپ کی بات قبول تو کر لے گا لیکن اس کے دل میں رہے گا کہ اس کو اختیار نہیں دیا گیا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب بھائی بہن اس کو حق دیں سب کے متفق ہونے پر نواز بھائی کو بھی محفل میں بولایا گیا ماں نے کہا کہ بیٹا تم کو بھی حق حاصل ہے کہ تم کیا پسند کرتے ہو کیا کوئی لڑکی ایسی ہے جس کو تم اپنی شریک حیات بنانا چاہتے ہو نواز بھائی نے کہا کہ اگرچہ مجھے آپ کی کسی بات پر اعتراض نہیں ہے آپ جہاں بہتر سمجھتے ہیں رشتہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ سب میری رائے لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں کسی کا دل دکھا کر اپنا گھر آباد نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ففو جان آپ نے جو مجھے میرا حق دیا مجھے نہایت خوشی ہوئی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو وجہ بتانا چاہوں گا کہ میں کیوں ایسا چاہتا ہوں ماں جی کے چھوٹے بھائی کا انتقال حادثے کے طور پر ہوا اور ممانی بھی اس حادثے میں معذور ہوئیں ہم سب ان کا خیال رکھتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا خیال رکھنا لاچار بنا رہا ہے ممانی تو کچھ کر نہیں پاتی ایسے میں ہمارا سارا گھر ان کی بیٹی نے سنبھال رکھا ہے وہ اکیلی ہونے کے باوجود حمد سے حالات کا مقابلہ کر رہی ہے امی جان کو اپنی بھتی جی کی فکر لاحق رہے گی کہ یتیم بچی کے ساتھ جانے کیا ہو کل جب اس کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو شادی کے بعد اس کے حالات سے کون واقف ہوگا ممانی تو کچھ کر نہیں سکتی ایسے میں وہ بالکل تنہا ہوں گی اگر وہ ہمارے گھر آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ سب کے تحفظات ختم ہو جائیں گے آگے جو آپ کو مناسب لگے یہ بس میری تجویز ہے اس کو زیر غور کر لیں باقی جو آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہے ماں جی نے بڑے مامو جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ واہ بھائی جان واہ آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا اب آپ کیا کہتے ہیں مامو جان کہنے لگے کہ میں تو بہن خود حیران ہوں کہ یہ اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہے اتنی دور اندیشی اور گہرائی سے تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا اس کی ماں سے پوچھ لو جس پر ممانی بھی راضی نظر آ رہی تھی اور خاندان کے باقی افراد بھی رضا مند تھے یوں کچھ عرصے کے بعد ان کے نکاح کی تقریب میں شامل ہوئے جو نہایت ہی سادگی سے نواز بھائی کے کہنے پر کی گئی اور ایک شاندار دعوت ولی ماں تھی بھائی نواز جب اپنی بیگم کے ہمراہ ہماری دعوت پر آئے تو ماں جی کے بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح اچھے انداز میں انہوں نے مجھے اظہار کا موقع دیا اور ماں جی نے بتایا کہ کتنی شاندار سوچ کے مالک ہیں نواز انہوں نے تمہیں وہ حق دیا ہے جس کی تم مستحق ہو پھر اب جب میں نواز بھائی کے گھر جاتا ہوں تو دونوں میاں بیوی ہماری بڑی عزت کرتے ہیں کہ ماں جی کی اولاد ہے اور دونوں کا آپس کا تعلق بھی نہایت مثالی ہے یوں اگر ہر کوئی حق جتانے کی بجائے اگر حقدار کو اس کے حق کا اختیار دینا شروع کر دے تو شاید بہار پھر سے آ جائے لیکن جانے کیوں لگتا ہے کہ ان الفاظ کو بھی ان کا حق نہ مل سکے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ